موسیقی اسلام علیکم نگران حکومت آنے کے بعد سب سے بڑا جو چیلنج یہ ہے ایک تو اطلاعات تک رسائی ہے اور ازادانہ رسائی ہونی چاہیے شفاف طریقے کے ساتھ جو سچ ہے وہ سچ سننے کو ملنا چاہیے اس کو لپیٹ لپوٹ کے یا ڈسٹورٹ کر کے لوگوں تک نہیں پہنچانا چاہیے ان کی اولین ذمہ داریہ کیر ٹیکرز کا سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ فیکچول پوزیشن لوگوں کے سامنے رکھیں ان کو فیصلہ کرنے کی آزادی ہو اور جو گرانڈ ریالٹیز ہیں وہ پتہ ہو جو نئی نگران کابینہ بنی اس میں اطلاعات و نشریات بھی قانون و انصاف بھی اور اس میں دو نئی وزارتوں کا اضافہ جن وزیر صاحب سے ہم آج انٹرویو کریں گے ان کے ذمہ جو آئی ہیں وہ ہیں پانی اور بجلی اور پیٹرولیوم اور قدرتی وسائل یہ تمام وہ وزارتیں ہیں جہاں پر تقاضی یہ کرتے ہیں پاکستانی عوام کہ ان کو سچ سننے کو ملے اگر یہ دعویٰ تھا کہ اتنی نئی کپیسٹی لگائی تو بجلی کیوں نہیں مل لی الین جی پاکستان کو چاہیے تھی بجلی پیدا کرنے کے لیے کرپشن کی روز سوال اٹھتے ہیں تو کیوں اور یہ وزارت اطلاع تو نشریات کے حوالے سے پانچ سال یہ شکایت رہی کہ یہ وزارت پرائم نیسٹر ہاؤس کے اندر قائم میڈیا سیل سے چلائی جاتی تھی وہاں فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس میڈیا ہاؤس کو کتنے اشتہار دینے ہیں کس کے اشتہار بند کرنے ہیں کس کو دبانا ہے کس کو اٹھانا ہے کیا اسی طریقے سے کام آگے چلے گا لاو کے اندر جو امینڈمنٹس ریکوائیڈ تھی ہم نے وار آن ٹیرر کے حوالے سے ملٹری کورٹس تک بنا دیں لیکن سی آر پی سی کے اندر ریفارم کر کے وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی فیس لیس کورٹس بنانی تھی اس نظام کو مضبوط کرنا تھا پینڈنسی آف کیس ختم کرنی تھی وہ کام کیوں نہیں کی یہ سارے سوال آج آپ پوچھیں گے اس پروگرام میں اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے جناب بریسٹر سید علی علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں پروگرام میں آپ کا شکریہ آپ نے بلایا ہم اپنے جنرلیزم سے ریلیٹڈ جو سوالات ہیں اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں بہت سے مشکل معاملات آپ کے ذمہیں ڈالے گئے ہیں آئی ہوپ کہ آپ اس کے پورے طریقے سے لوگوں کی توقعات کو اوپر پورا بھی اتریں اور ان کو وہ اطلاعات بھی دیں جو ان کا حق ہے بنیادی طور پر جنرلیزم اٹھائے جاتے ہیں ان کو انٹی سٹیٹ ایلیمنٹ بھی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے ایز کیر ٹیکر انفرمیشن منسٹر آپ کیا کرنا چاہیں گے کیا رول پلے کرنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو جنرلسٹ کے اوپر تشدد دنیا میں کہاں جہاں بھی ہو میں اس کی سخم ضمت کرتا ہوں اور جو کل پرسوں ہوا اور جو ہوتا رہا ہے ہماری تاریخ میں اس سب پر بہت افسوس ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حکومتیں جو ہمارے سے پہلے تھیں وہ کیوں نہیں اس تحت تک پہنچیں کہ کون کراتا ہے کون اس کے ذمہ دار ہے تو اس لحاظ سے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ آیا ہے جو ہمارے نگران حکومت کے درمیان آیا ہے اور اس میں ہم پوری کارڈینیشن کر رہے ہیں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ یہ پتا کرنے کے لیے اور اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کس طرح ہوا جس کی ابڈیکشن ہوئی اور جس کو مارا گیا جنہوں نے یہ کام کیا آپ ان کی مضمت کرتے ہیں جو بلکل جو بھی انوالڈ ہے یہ تو کوئی محلش شخص نہیں ہے جو اس کی مضمت نہیں کرے گا ایک اور سوال یہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو انٹی سٹیٹ ہیں یا کچھ ایسے میڈیا ہاؤسز پاکستان میں اپریٹ کر رہے ہیں جو انٹی سٹیٹ ہیں دیکھیں جی اگر تو کوئی انٹی سٹیٹ ہے ہوگا یہ مجھے علم نہیں ہے نہ میں کسی کے خلاف بات کر سکتا ہوں لیکن اگر کوئی انٹی سٹیٹ ہے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اس کو پکڑا جائے اور جو بھی قانون ہے اس کے تحت پوسیکیوٹ کر کے سزا دی جائے لیکن آپ یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ کوئی انٹی سٹیٹ ہے صرف اس لیے کہ وہ ایک نظریہ رکھتا ہے یا کوئی بات گفتگو کرنا چاہتا ہے یہ فریڈم آف انفرمیشن جو مارا آرٹیکل انیس ہے جس کے تحت آزادی یہ رائے ہے یہ اس کے خلاف ہے اور اس پہ میں کمپرومائز نہیں دیکھ سکتا جو اس کی ازاد سوچ ہے اس کی بنا کے اوپر اسے ہم وطن دشمن یا غدار قرار نہیں دے سکتے اگر کوئی اس کی انوالمنٹ ہے تو شوہد اور ثبوت کے ساتھ عدالت کے ذریعے یہ کام ہونا چاہیے یہی میں کہہ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں نائن الیون کے بعد پاکستان میں ایک امریکہ میں ارگنیزیشن بنی تھی امریکہ براڈ میڈیا عام کے نام سے اس نے پاکستانی کچھ اداروں کو فنڈ کیا تھا پھر ڈی ایف آئی ڈی کی فنڈنگ پاکستانی اداروں کے اندر آئی وائس آف امریکہ کے پروگرام بھی پاکستان میں یہ ٹائم بائے کر کے چلتے رہے کیا اس کے اوپر ایز انفرمیشن اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ نائن الیون کے بعد کس ادارے کے لیے کتنے فنڈز آئے اور کیا اس کی یوٹلائزیشن تھی کیا آپ مجھے وہ اطلاع دیں گے میں جاننا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا میں تو آئین کاپا بند ہوں آرٹیکل نائنٹین اے ایک آئین میں ہماری ہے ترمیم ابھی ایٹین تھمنٹمنٹ میں آر اٹھارویں ترمیم میں ہوئی تھی اس کے تحت ایک نئی فنڈمنٹل رائٹ بنیادی حق رکھا گیا اور وہ تھا فریڈم آف انفرمیشن کہ جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے جو بھی اطلاعات چاہیے آپ کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو فراہم کریں آپ لکھیں حکومت کو اس کا بقاعدہ اس کا قانون بنا ہوا ہے آپ لکھیں اور حکومت کا فرض ہے کہ آپ کو دیں اور میں انشور کروں گا کہ اگر وہ اس شک میں آتا ہو جو قانون میں لکھا ہے تو آپ کو انفرمیشن میں میری آنے راج آپ سے یہ درخواست ہے اور میں آپ کو جس کاغذ پر کہیں گے لکھ کے سائن کر کے درخواست کروں گا پروگرام کے آخر پر کہ پاکستانی اداروں پر 9-11 کے بعد پاکستانی میڈیا ہاؤسز میں یا پاکستانی جنرلسٹوں میں اگر کوئی ایسی غیر ملکی فنڈنگ ڈی ایف ای ڈی سے امریکہ ای براد میڈیا سے وی او اے کے ذریعے جو جو پیسہ آیا ہے مجھے اس کی تفصیل چاہیے یہ چیلنج ہوگا آپ کے لئے مجھے دیکھیں کوئی مسئلہ ہونے نہیں چاہیے کسی کو جب تک میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا اور جب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ سے مراد ہے عوام اگر آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ سچ ہے اور جھوٹ کیا ہے تو آپ کس طرح پھر آگے اپنے آپ کو بڑھا سکیں گے میں تو لوگوں کو اطلاعات پہنچانے کے ذریعے ہوں جنرلسٹوں میری یہ ذمہ داری ہے میرا فرض ہی یہی ہے میں جنرلسٹ بننے ہی سی لیے میں آپ کو عوام سمجھتا ہوں ایک اور سوال یہ ہے کہ وزارت اطلاعات آپ کیسے چلائیں گے پرائم نسٹر ہاؤس کے اس میڈیا سیل کی طرح جس کو چاہیے تھا کہ ایک موت پیس مل جائے تو اس کے لیے پانچ ساتھ ارب اور جو کریٹسائز کرے اس کے بین ویسے چلائیں گے آپ دیکھیں بلکل نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا پہلے کیسے چلتا تھا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں میرا تعلق ہے کہ آج سے یا جب سے ہم نے اوت آف آفس لی ہے پرسوں سے تب سے کیسا یہ ڈپارٹمنٹ چلے گا یہ ڈیویجن کیسی چلے گی ہمارے پاس میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سب سے بڑا جو ادارہ ہے پی ٹی وی ہے پی ٹی وی محلے سب چینلز کو ایک طرف کر دیں تو اتنی ویورشپ ہے پی ٹی وی کی اس کے اوپر ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں اور اس کو ہم مونٹر بھی کریں گے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی ہر جو انتخابات میں حصہ لینے والی پارٹی ہے اس کو برابر وقت دیا جائے تاکہ لوگ پتہ کر سکیں کہ ان کے جو لیڈران جو آ رہے ہیں الیکشن میں جو حصہ لینے آ رہے ہیں وہ کیا کیا ان کے ویو پوائنٹس ہیں منفیسٹوز کیا ہیں وہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اس کو مونٹر بھی کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کتنا کتنا ٹائم دیا یہ ایک اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں میں کہ یہ ہے ہمارا ارادہ اور آپ کی مدد سے ہم انشاءاللہ اس میں سکسیسفل ہوں گے آپ کے پاس جو اس وقت سیکرٹری ہیں شاید جو فیڈرل سیکرٹریز میں سے چاندے بہت پڑے لکھے اور سمیدار لوگ ہیں سکھیرہ صاحب وزارت اطلاف جو چلا رہے ہیں بہت شاندار امریکہ میں یورپ میں پوری دنیا میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں پارٹی ہیڈز یا جو امریکہ میں صدارتی امیدوار ہوتے ہیں وہ لائیو پروگرام میں آتے ہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں کیا ہم کوئی ایسا دن دیکھیں گے کہ عمران خان نواز شریف اور وہ شاید خاکان عباسی ہوں شہباز شریف ہوں وہ کھڑے ہوں سامنے اور مجھے موقع ہو کہ میں ان سے سوال جواب کر سا کیا ایسے بھی اپرچونٹی آ سکتی میرا خیال ہے بہت اچھا آئیڈیا ہے بہت کمال کا آئیڈیا ہے میرے ابھی تک اسنا سوچا تھا کہ اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے چینلز پہ آپ کے چینلز پہ بھی اور باقی جہاں ڈیبیٹ ہم چھوٹی باتوں کی کرتے ہیں وہاں ہم منیفیسٹوز کی بھی کریں وہاں ان سے پوچھیں سب سے کہ ہیلتھ کا ان کیا ارادے ہیں کس طرح اس کو بہتر کرنا ہے ایڈوکیشن تعلیم کو کس طرح بڑھانا ہے پاکستان میں پاپولیشن گروت کو کس طرح پانی کا کرائسز اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ ہوتا کہ لوگوں کو پتا چلے اور یہ آپ کا دوسرا آئیڈیا یہ بھی بہترین آئیڈیا ہے کہ آپ جو پولیٹیکل لیڈرز کی آپ اس پر امنے سامنے بھی ڈیبیٹ کرا دیں میری یہ تجویز ہے کہ دو یا تین جو انڈیپینڈنٹ جنرلیس کا پینل ہونا چاہیے یہ پی ٹی وی کے اپنی کپیسٹی نہیں ہے آپ کو جنرلیس لینے پڑیں گے دو یا تین جنرلیس پیٹھے ہوں اور یہ لیڈرز وہاں دستیاب ہوں اور پورا پاکستانی میڈیا دیکھ سکے کہ ان کی کپیسٹی کیا ہے اور یہ کیسے اڈریس کریں گے جی بلکل یہ ایک بڑا نوول آئیڈیا ہو نیا آئیڈیا ہوگا اور میرا خیال ہے اس کو بلکل ٹرائے کرنا چاہیے جو اختہارات آپ دیں گے جو اخبارات اور ٹی وی چینلز کو کیا آپ اتنے شفاف ہوں گے کہ ہر مہینے کی تیس تاریخ کو آپ اس کو اپنی ویب سائٹ پر چھاپا کریں کہ میں نے سما کو جیو کو آج ٹی وی کو دنیوز کو ڈان کو یہ یہ اختہار اس مہینے ہم نے ذات اطلاعات یہ ہماری منسٹریز نے دیئے میں آپ کو بلکل اس کا جواب دیتا ہوں ہاں میں جواب دیتا ہوں آپ کو میں بتاؤں کہ پرائم میسٹر صاحب نے ایک بڑا واضح طور پر پہلی کیابنٹ میٹنگ میں ہی یہ کہا تھا کہ ہمارا ہر کام ہر منسٹری کا نہ صرف منسٹری آف انفرمیشن ہر منسٹری کا کام بتانا ہے قوم کو کہ کس طرح ایک گورنمنٹ ایک حکومت چلتی ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں مثلا آپ کو ایکزامپل دوں میں کہ ہم نے منڈے کو سومبار کو ایک پریس کانفرنس کرنی ہے جس کے اندر جتنی ایکنومک پوزیشن ہے اس وقت ہماری اس کے جو حقائق ہیں جو فیکٹس فگرز ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے اور جو شورٹ ٹرم سلیوشنز ہیں جو فوراں کرنے والے کام ہیں وہ ہم سامنے رکھیں گے اور جو لانگ ٹرم اگلی جمہوری حکومت آئے گی اس کے کرنے والے کام ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے اس طرح کی پریس کانفرنسز دکر شمشات اور آپ ساتھ بیٹھیں گے اور جو فیکٹویل گرانڈ ریالیٹی ہے ایکانومی کی وہ لوگوں کو آپ بتائیں گے اسی طرح اگر آپ کو ایڈویٹیزمنٹس کی اول تو بیمارہ کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی ایڈویٹیزمنٹس دیں گے ہم اپنی لیکن اگر کوئی حکومت کی ایڈویٹیزمنٹس ہوئیں یا ایسی کوئی ہوئے تو بلکل وہ فری ٹرانسپیرنٹ تیس تاریخ کو پبلش کرنا چاہیے آپ کو یہ امانداری کا تقاضی ہے ہماری آپ کو ڈیفرنٹ بن کے دکھانا ہے آپ کو وہ نہیں بن کے دکھانا جس نے جاتے ہوئے ایک ڈیپ پاکٹس بھر کے جانے ہیں آپ کو اس سے مختلف بن کے جانے ہیں بلکل درست فرمارے ہیں بلکہ یہی سیجیشنز ہیں یہی تجویزات ہیں جن کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جو آپ دے رہے ہیں مجھے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ بتا رہے ہیں کہ کیا کس طرح اس کو بہتر کریں اور یہی ہوگا میں ڈاکٹر شمشاد کو بھی بلاوں گا کیونکہ ایکانومی کے اوپر اس وقت دو متضاد آ رہا ہیں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پانچ سال سارا کچھ جھوٹ بتایا گیا کچھ کا خیال ہے کہ نہیں گلاس آدھا بھرا ہوئے تو ان کو بھی بلا کے پوچھوں گا فوج کا کوئی ایسا ایکشن یا فوج کے کسی ادارے کا اس آئی کا کوئی ایسا ایکشن جیسے آئی جائی بنوائی گئی یا اگر یہ اسٹیبلش ہو جائے جو الزام نونلک لگاتی ہے کہ دھرنے کے پیچھے اس وقت کے آئی سائی والوں کا جنرل زہیر صاحب تھے ان کے اوپر الزام یا پائشہ صاحب کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے اگر ان لوگوں کا رول ہے اور میں تنقید کرتا تو ایسا جنرلس this is my right یہ انٹی سٹیٹ نہیں ہے یہ میرا بنیادی حق ہے کہ میں اس کو پیٹسائز کروں question کروں آئی جائی کیوں بنوائی آپ نے آپ کا کیا کام تھا یہ مجھے question کرنا چاہیے آپ کا سوال پوچھنا آپ کا ضرور حق ہے لیکن اگر آپ سوال پوچھے بغیر اگر آپ میں آپ کو example دیتا ہوں آپ judiciary کے خلاف ایک مقدمہ آتا ہے آپ کے against اور آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے آپ کو ہی investigation کیے بغیر یہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ judiciary نے فیصلہ جو کیا ہے جس judge نے فیصلہ کیا ہے وہ کسی ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے اب یہ اس قسم کی statement جو ہے یہ article 19 میں allowed نہیں ہے یہ آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کو پھر یہ سزا ہوگی چاہے contempt of court کے ذریعے ہو یا otherwise ہو اسی طرح اگر آپ anti-state کوئی کام کریں گے nation کے خلاف کوئی کام کریں گے پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو پھر آپ کو investigation بھی ہوگی اور آپ کو prosecution اور آپ کے خلاف مقدمہ بھی چلے گا لیکن اگر آپ صرف سوال پوچھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہوا ہے اور investigate کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اوپر کوئی ممانعہ نہیں ہے anti-state اور زبان بندی میں فرق ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے بعض ایکشن ایسے ہیں جیسے وہ waste disposal کہاں کہا ہوتی یارہ سو پوائنٹ کے اوپر اس کا اگر وہ visit کرنے جائیں تو مجھے اس کے اوپر اتراز ہے جی وہاں کر سکتے ہیں اتراز مجھے اتراز کرنے کا حق حاصل ہے ایسے پاکستانی آئی فیل کے ان کے بہت زیادہ توجہوں کی disposal پر رہنی چاہیے ان کے cases سے انہیں بولنا چاہیے یہ میرا right ہے مجھے بولنا چاہیے اس کے اوپر نہ بولوں تو اپنے profession کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں گا جی بالکل میں وہ کہہوں ایک difference ہے اتراز اٹھانے میں سوال اٹھانے میں investigation کرنے میں اور الزام لگانے میں علی صاحب ایک break due ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دی ایک وقفہ لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں علی زفر صاحب قانون و انصاف کے معاملے میں military course بنائیں پھر extend کی مسئلہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا انٹرمنٹ سینٹرز میں ابھی بھی KP میں لوگ پڑے ہوئے کیا کریں گے یہ دیکھیں ایک mandate آپ کو میں بتا دوں اپنے اس حکومت کا آئینی حکومت ہے لیکن ہمارا mandate permanent کام کریں گے ہم ایسے کام نہیں کر سکتے جو permanent ہوں جو کہ اگلی آنے والی جمہوری حکومت اس کو تبدیل نہ کر سکے ہم guidelines تو دے سکتے ہیں ان کو ہم ایک پٹھلی پہ چڑھا سکتے ہیں چیز کو لیکن ہم ایسے اقدام نہیں کر سکتے unless وہ بالکل ضروری ہوں اور اس وقت وہ کرنے ہی ہوں ایسے الزام ہم نہیں ہم کام کر سکتے جو کہ آنے والی حکومت ان کو تبدیل نہ کر سکے تو اس لحاظ سے ہمارے ہاتھ تھوڑے بندے ہوئے لیکن پھر بھی ہم نے law reform ایک ایسی issue ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت کرنا بہت ضروری ہے وہ day to day affairs میں آتا ہے اور اس کی ایک emergency ہے کہ آپ law reform کریں اس کے لیے ہمارے پاس تقریبا میں نے آج انتاظہ لگایا کہ تقریبا چوبیس ایسے قوانین ہیں جو ہمیں immediately ordinance کے ذریعے ہم نے ان کو کسی طرح اپنے اس پر لے کے آنا ہے وہ چوبیس قرم کن سے مثلا آپ کو ہمارے بتاتا ہوں بہت سارے ہیں details ہیں technical ہیں لیکن civil procedure code ہمارا criminal procedure code یہ دو ایسے قوانین ہیں جو کہ civil cases اور جو criminal cases وہ دس دس سال چلتے ہیں اور ان کا ان کا جو ہے فیصلہ وہ ہوتا ہی نہیں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں لوگ مر بھی جاتے ہیں اور پھر پتا چلتا ہے کہ سزا ان کو ہو گئی ہے تو یہ اس لیے ہے کیونکہ procedures ہمارے 1800 صدی کے 1800 میں وہ بنے تھے ہم نے اب وہ سوچا ہے کہ اتنی emergency آگئی ہے اتنی backlog ہے اتنا problem ہے کہ یہ justice کا نظام یہ انصاف کا نظام نہیں چلے گا اگر ہم نے یہ ترمیمیں ابھی نہ گئی آنے والی حکومت بشک ان کو تبدیل کر دے لیکن ہم کم از کم وہ آج کر کے جائیں تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے جو آ رہے ہیں سی ار پی سی ریفارم کے لیے کب لارے ہیں وہ جو آرڈنیس ہیں میری تو کوشش ہے کہ میں اگلے دس پندرہ دن میں دس پندرہ دن میں اور اس کے علاوہ اور میجر کون سا بڑا اور سی پی سی جس کو جس طرح میں نے کہا سیوال پروسیجر کورٹ اس میں بھی اسی طرح اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے انشورنس ایکٹ ہیں ہمارا آبیٹریشن کا ایکٹ ہے ہمارا ٹیکسیشن کے بہت سارے مسائل ہیں یہ سارے ایسے میں تو ایک میں آپ سے سوال ٹیکسیشن کے حوالے سے پوچھ لوں آپ کی عدالتیں ٹیکسیشن کے مقدمات میں کئی یہ آئل ڈیفائنڈیز کے یا آئل ایکسپوریشن کے مقدمات ہیں کئی کئی سال پڑے رہتے ہیں ہمارا ریونیو اس میں سٹک ہویا ہوتا ہے لون ڈیفالٹ کے ایشیوز ہیں سالوی نہیں ہوتا بندہ دبا کے بیٹھا رہتا ہے کئی سو اور روپیہ نکلے گا اگر یہ سارے کیسیز آپ پندرہ دن میں ان کو کوئی ایسا نظام وضع کر لیں کہ عدالتوں کے اوپر بانڈنگ ہو جائے پندرہ بیس روز میں فیصلہ کرتے ہیں کوئی اس کے اوپر بھی کام کریں گے کہ عدالتوں کے اوپر بھی تھوڑا ساتھ باؤ ہے کیس نکالو یار پندرہ بیس دن تو خیر بہت آپ اگر یہی جو آٹھ ہٹ سال دردہ سال کیس چلتے ہیں ان کو آپ چھے مہینے کر دیں تو محلے بہت بڑی ایک بات ہے وہ ریالسٹک ٹارگٹس بھی ہیں چھے مہینے کا ٹارگٹ اگر آپ اچیو کر لیں تو محلے دنیا کے سر ویسٹ in my personal opinion taxation کے بہت سارے مقدمات میں تین مہینے سے زیادہ چاہیے نہیں آپ جیسا ماہر وکیل صرف اس کو ٹالنے کے لیے تین سال چھے سال دس سال لگا سکتا ہے ادھر ویس تین مہینے سے زیادہ جج کو نہیں ریکوائیڈ ہوتا without any reasonable اس کو پاکستان کی زندگی بہتر ہو جائے گی لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی چلیں وہ تو آپ کی ایک اپنا point to view لیکن بہت سارے قوانین ہیں جو نوے دن قانون کے ذریعے آپ نے کہا ہے کہ نوے دن میں کیس کو ہونا ہے لیکن وہ آگے چلے جاتے ہیں آپ کے جو banking cases ہیں مثلا جو بینکوں کے کیس ہوتے ہیں ان کو قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے نوے دن میں کرنا ہے لیکن وہ وہ بھی سالہ سال لے جاتے ہیں تو قانون میں لکھنا ایک چیز ہوتا ہے لیکن وہ عدالت کو وہ ٹولز دینا یا وہ ہتھیار دینا کہ وہ اس کی انفورسمنٹ آپ کے لیے چیلنج ہوگا banking cases جو ہیں بہت سارے بڑے black and white قسم کے cases ہیں صرف اس میں وکیل اتنا تگڑا ہوتا ہے کہ وہ جج بھی ڈر جاتا ہے گھبرا جاتا ہے کبھی وکیل بھی مار ہو جاتا ہے کبھی اس کا client بھی مار ہو جاتا ہے وہ caseوں پہ تاریخیں ہی ڈلتی جاتی ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے یہی آپ نے ہاریس کلیل میں دیکھا کتنی بڑی corruption کا case تھا اس نے کروڑوں پہ چار وکیلوں کو کھلائے ہوئے تھے ایک نے کہا میں تیرا کام افتخار چودی تو کرا دنگا دو کروڑ اسے بھی دے دیا دوسرے نے کہا میں کرا دنگا دو کروڑ اس کو بھی دے دیا this is how the system is operating خاص طور پر lower judiciary میں بہت corruption بھی ہے you have to address that issue میں particular case سے اس کو چھوڑ دیں میں اس کا بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو general بات ضرور کروں گا کہ yes corruption بھی ہے yes procedures بھی ہمارے بڑے پرانے ہیں اور بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کے اس میں غلطیاں ججز سے بھی ہوتی ہیں غلطیاں اس میں وکیلوں سے بھی ہوتی ہیں یہ سارا درست کرنا ہے through a reform جب تک آپ کے پاس وہ قانون نہ ہوں جب تک آپ کے پاس وہ تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ شاید لوگ اس کو آپ دیکھیں گے جو تبدیلی حملانے کی کوشش کریں گے شاید اس میں problems بھی آئیں شاید اس میں genuine شکایت بھی ہوں لیکن شاید لوگ ویسے بھی resist کریں مگر یہ کرنا ضروری ہے کوئی آپ کا ایسا ارادہ تو نہیں ہے کہ سور موٹو jurisdiction آج کل بڑی بحث میں آتی ہے اس کو دیکھنا چاہیں as a lawyer بھی آپ اس پر بات کرتے رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا scope ہونا چاہیے کوئی red lines ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ actually ہمارے mandate میں نہیں ہوگا اس کے لئے آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اور آپ کو debate کرنی پڑے گی تو یہ totally ہماری جو mandate ہے ایک interim حکومت کا اس کے باہر ہے لیکن اس کے علاوہ میں اس کو کس طرح control کیا جاتا ہے اور کیا اس کی لوازمات کیا ہیں اور کیا amendments آ سکتی ہیں وہ پھر میں اخیل ہے جب حکومت سے باہر آئیں گے تو پھر ہم اس پہ debate کریں گے ایک مقدمہ تھا ولی خان بابر کا اس کے جتنے witnesses تھے ساروں کو چن چن کے مار دیا تھا جو main murder تھا اس کے لئے witness protectant چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے نوے کی دھائی میں جن پلیس افسروں مکم کے خلاف operation کیا تھا وہ کچھ دھائی سو پلیس افسران تھے وہ سوائے راو انوار کے جو آج کل بڑا وی آئی پی treatment فیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ ساروں کو مار دیا گیا آپ اس کو کیسے address کریں گے it's a major problem آپ نے لاہور میں وہ case دیکھا تھا ایک بچہ دن دہارے وہ قتل ہو جاتا ہے قتل اس کا پکڑا جاتا ہے فیملی بڑی strong ہے سزا ہو گئی ہوئی ہے ایٹی اے بھی لگا ہوا تھا سارا کچھ لگا ہوا تھا انہوں نے صلح صفائی کی دن میں ہی سارا کچھ ایک ہی دن میں جاج نے سارے ویٹنسز برائے سب سے صلح ہوئی لڑکا باہر فارغ زمانت ہو گئی اس ہی پاکستان میں یہ ہوا ہے بلکت درست فرمانے یہ بڑے اچھے ایکزامپلز ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ملیٹری کورٹس کو اجازت دی تھی سپریم کورٹ نے اور جو پارلیمنٹ نے اس کی جو وجہ ہے جو کیا تھا آئینی ایمینڈمنٹ وہ اسی لیے تھی کیونکہ ہمارا جو جو جیڈیشل سسٹم ہے وہ اس طرح کے مقدمات کو اس طرح کے کرمنلز کو ٹیرریزم ٹیرریزم کو پرٹیکلرلی وہ کر ہی نہیں سکتا سزا دے ہی نہیں سکتا اور وجہ یہ تھی کی حفاظت نہیں ہو سکتی اور یہی تھا ایک مینڈیٹ پچھلی حکومت کا کہ آپ نے ایک سال یا دو سال کے اندر اندر انہوں نے یہ مینڈمنٹس کر کے سیویلین سائٹ پہ بھی یہ پروگرامز لے کے آنے تھے تاکہ ملیٹری کورٹس کی ضرورت نہ پڑے لیکن وہ نہیں کر سکتے تو یہ ایک اینڈ جنیٹی ہے جو ہم کر سکیں گے لیکن جسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم تو کریں گے لیکن آنے والی حکومت کا پھر کام ہوگا کہ وہ اس کو آگے امپلیمنٹ کرے دیکھیں یہ اگر آپ آرڈینیٹس بھی کر دیں تو شاید آنے والی حکومت اس کو ریورس نہ کرنا چاہے کیونکہ ایک دفعہ سٹیپ لے لیا جائے فائدہ ہی ہوشا ہے اس کو ریورس نہیں وہ کرنا چاہیں گے پہلا سٹیپ لینا ہی مشکل ہوتا ہے کہ اس کو کر دیں کوشش ہوگی اس کے اوپر جو انٹرمنٹ سینٹر میں بندے پڑے ہوئے ہیں وہ مجھے بہت ہی لگتا ہے کہ ہم ظالمانہ قسم کا ایک نظام رواج رکھا ہوا اس کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سوسائیڈ اٹیکس میں انوالف ہوں یا ان کے ابیٹرز رہے ہوں کچھ لوگ وہ بھی ہو سکتا ہے جیسے پریڈ لینڈ باومنگ تھی اس کے اندر کچھ ملوث لوگوں کو انٹرمنٹ سینٹر میں ڈالا گیا ہو لیکن کہ ہمارا قانون اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان کو شواہد یا قانون پیش کر کے عدالت سے سزا دلوا سکے یا پنجاب میں کہیں مظفرگڑ میں لے جا کے چودہ بندوں کو گولی مارنی پلیس مقابلے میں ضروری ہے سچ بلیک ٹائپ آف جسٹس جو ہم یہ کرتے ہیں پاکستان میں جس کا کوئی دنیا میں مثال دے ہی نہیں سکتے ہم چودہ بندے پکڑتے ہیں مظفرگڑ لے جاتے ہیں گولیاں مار دیتے ہیں یا ان کو انٹرمنٹ سینٹر میں بند کر دیتے ہیں کہ ہمارے جاج میں کسی میں اتنی سکت نہیں سزا دے دیکھیں یہ جو ایکسٹر جوڈیشل کلنگ یا آؤٹسائیڈ کورٹ سسٹم کلنگ ہے یہ تو کسی دنیا میں اس کا قانون نہیں ہے اور یہ تو بلکل ایک لاکھ قانونی ہے اور اگر مارے ہیں تو غیر قانونی اور بلکل ہی آپ پچھلے ایک سال کے صرف پلیس مقابلوں کی خبریں شیخ اپرہ مظفرگڑ کی اور لاہور کے قصور کے دائمائے کے انوائی علاقوں کی پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے مارے بھائی تھے جی میں بلکل اس پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نہ یہ آپ کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ قانون سے باہر ہیں جو چیز قانون سے باہر ہو اس کو تو کوئی بھی سیولائز سوسائٹی تو کوئی ایسا کوئی ریفارم کا الیمنٹ ہوگا جو اس جیسی ازادی جو ملتی ہے صوبائی حکومتوں کو کرنے کے اس کے اوپر بھی کوئی دنڈا پکڑ کے بیٹھے کہ نہیں یہ کر سکتے عدالت میں لے کے جاؤ اس کے لئے قانون سازی کی میں آخر لے کوئی کنجائش نہیں کیونکہ یہ تو ہے ہی غیر قانونی یہ تو اسی طرح پروب کرنا چاہیں گے ان کو اس کو آپ صوبائی حکومتوں کا بلکل منڈیٹ ہے انہیں پروب کرنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے تو یہ جو اس طرح پکڑ پکڑ کے ایکسٹر جیڈیشل کلنگز کی یہ ظلم ہے یہ زیادی ہے یہ بلکل ہر صوبائی حکومت کا ایک منڈیٹ ہے کہ وہ حفاظت کرے لوگوں کی نہ کہ وہ لوگوں کو قتل کرے تو اگر کوئی قتل میں ملوث ہے حکومت کی مشینری تو پھر اس کی انویسٹیگیشن بلکل ہونی چاہیے پارلیمانی امور بھی آپ کے پاس ہے اس کے علاوہ پانیوں بجلی اور پیٹرولیوں میں قدرتی وسائل بھی ہے ایک سوال الیکشن کے اوپر پوچھیں لوگ روز پوچھتے ہیں کہ نگران آگئے ہیں پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں الیکشن وقت پہ کروانے کا ارادہ ہے آپ کا تین پرنسپلز آپ کلیر لی دیکھ لیں جی الیکشنز انشاءاللہ بروقت ہوں گے پچیس جولائے کوئی ہوں گے اور الیکشنز صاف شفاف ہوں گے اور انشاءاللہ پور امن ہوں گے یہ جو پوائنٹس ہیں نا یہ آپ نوٹ کر لیں اس پہ پوری کوشش ہے اور شروع ہو گئی ہے پہلے دن سے پہلی جو کیابنٹ میٹنگ تھی ادھر سے ہی یہ جو چار پرنسپلز ہیں آپ فوج بھی تیناتی کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر دیکھیں جی پولنگ سٹیشنز پہ ابھی کیا سنسٹیوٹی ہے کیونکہ تین کٹیگریز ہوتی ہیں پولنگ سٹیشنز کی ہائیلی سنسٹیو سنسٹیو اور نارمل تو جو کٹیگریز ہیں کہاں کہاں ہیں اور جو کٹیگریز ہائیلی سنسٹیو ہیں ان پہ کیا کیا اقدامات یہ سارے جہاں جہاں جس جس چیز کی ضرورت ہو جس جس چاہے وہ آرمی کی ڈپلائیمنٹ کی ضرورت ہو چاہے وہ پولیس کی ہو چاہے وہ کیمراز کی ہو جو جو ریکوائیمنٹ ہو لیول آف سنسٹیوٹی کے اوپر وہ بالکل ہوگی لیکن آپ فوج بھی ڈپلائیز کریں گے اور کیمراز بھی انسٹال کریں گے جی اگر ضرورت پڑی اگر ضرورت پڑی پانی و بجلی کی طرف آ جاتے ہیں نندیپور پاور پروجیکٹ پیپرز پارٹی کے حکومت کے اوپر الزام تھا بابا روان کے اوپر بہت شدید الزام تھا خواجہ آسف سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ نندیپور میں سورپ سے زائد کی کرپشنی پوٹنشل لاؤس تھا سورپ سے زائد موجودہ حکومت نے ہاف کپیسٹی کا فرنس آرڈ ٹریٹمنٹ لگا کے پلانٹ اس کا فیتہ کٹوا دیا نوازٹی سے پلانٹ باند ہو گیا پھر ریکارڈ جل گیا پھر روز اس کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا کچھ اور پروجیکٹ کے ساتھ بھی اس طرح کے ایشیوز ہیں کیا کریں گے جہاں انویسٹیگیشن کا تقاضہ ہے اگر پیپرز پارٹی کے بندے نے غلط کیا تھا اس کو پکڑے پی ٹی آئی والے نے کیا اس کو پکڑے نون لیک کے کسی بندے نہیں کیا تو اس کو پکڑیں جی دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پکڑنا اور انویسٹیگیشن کرنا اور پرسیکیوٹ کرنا اس کے لئے ازاد اور پڑے طاقتوار ادارے ہیں نیب ہے ایف آئی اے ہے پہلے تو میں ساتھ جاننا چاہوں گا کہ کس نے کیا کیا میں اس پہ آ رہا تھا کہ وہ تو آتی ہے بعد جب انویسٹیگیشن آ جائے اور ان کا کام ہے وہ کریں گے ہم کیوں انٹرفیر کریں گے کسی ادارے کی اگر ہے چوز ڈکشن انویسٹیگیشن کی لیکن آپ کا جو مین پرپوس ہونا چاہیے مین آبجکٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حقائق پتا کریں اور حقائق سارے موجود ہیں وہ آپ انویسٹیگیشن آپ بالکل اپنے طور پر کر سکتے ہیں لیکن ہمارا فرض یہ ہوگا کہ جو بھی حقائق ہیں جو بھی فیکٹس ہیں فگرز ہیں وہ ہم ضرور پبلک تک پہنچا دیں جو بھی معاملہ ہو کوئی ایسا سیکریٹ معاملہ نہیں کوئی ایسا کانفیڈنشل معاملہ نہیں جو کہ عوام کے سامنے نہیں آنا چاہیے اور میں نے تو بھی جس طرح آپ کو پہلے ہی کہا آپ کے پروگرنگ میں شروع میں کہ آرٹیکل نائنٹی نے بڑا واضح طور پر ایک ذمہ داری ٹھہراتا ہے حکومت پر کہ جب بھی جو بھی انفرمیشن چاہیے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کرے ان کو بتائے ان کے ساتھ ڈسکس کرے اگر ان کی کوئی شکایتیں ہیں تو وہ سنیں سن کے جواب دے یہی محول ہونا چاہیے ایک اچھی حکومت کا منسٹر صاحب ایک تو آپ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ سوالات ایڈریس کر سکتے ہیں اس پروگرام کی وساطہ سے پورا پاکستان آپ کو سنے گا وہاں یہ اطلاع جائے گی انفو میمو ہوتی ہیں پوری دنیا میں ایک رواحج ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک انفرمیشن میمو بناتے ہیں آپ جب کوئی کنٹروورسی ڈیویلپ ہوتی ہے آپ نے بتانا ہے قوم کو کہ فیکٹس کیا ہیں تو سٹیٹ جب بتاتی ہے وہ فیکٹس بتاتی ہے ڈسٹورشن کرے بغیر یہ سوچے بغیر کہ ندیم مالک کا اس میں فائدہ یا نقصان ہے فیکچول ڈیارٹی یہ ہے وہ انفو میمو جو ہے وہ جاری کریں ہمیں پتا چلے ندیپور میں کیا ہے بلوکی میں کیا ہے وہ حویلی بہادرشاہ میں کیا ہے we have that right ہمارا کرزہ ہمارے اوپر سور اور بہادر کا چڑھا ہے تو پتا چلے کیوں چڑھا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا یا صحیح کیا وہ انفو میشن تو سچ پتا چلے we have a complete right آپ کو وہ انفو میمو جاری کریں گے آپ ان پروجیکٹ سے پروجیکٹ وائس دیکھیں مجھے ابھی چونکہ میں نے سیکٹری لوگ صرف اس کو وزارتے پانی بجلیوالے کو حکم نامہ دیں گے ایز منسٹر یہ ان کی بینڈنگ ایز پرنسپل ایک آنٹنگ آفیس ریسپانسبلیٹی ہوگی کہ وہ ان کی اطلاعات جاری کریں گے میں پہلے تو خود انفو میشن لوں گا اور خود جان پرطال کروں گا کہ کیا انفو میشن اویلیبل ہے پھر ہی عوام کے ساتھ شیئر کروں گا چونکہ ابھی پہلا دن ہی ہے آج جو میڈیا یہ ملی ہے جو اس ڈکشن میں اس سے میٹنگز کروں گا اور پھر ان سے انفو میشن اور فیکٹ فگرز لینے کے بعد میں شیئر کروں گا پبلک کے ساتھ اور اگر آپ کو بھی ضرورت ہوئی تو آپ بھی میرے پاس آ جائے گا آپ کو بھی میں بتا دوں گا کیا ہے کیونکہ دیکھیں ہماری ہماری پرائمری رسپانسبلیٹی سب سے بڑی جو رسپانسبلیٹی وہ عوام کے لیے ہے عوام کیلئے ہم نے سہولت دینی ہے دو مہینے کے لیے عوام کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے منج کرنا ہے پوری حکومت کو ایڈ دس ٹیج ہم نے کوئی لانگ ٹرم جسا میں نے کہا ایکشن نہیں لینا لیکن جہاں تک انفو میشن کا تعلق ہے یہ تو ڈے ٹو ڈے فیرز میں آتا ہے یہ اگر آپ کو چاہیے کہ کیا انفو میشن ہے بلکل لیں ایکشن کیا اس انفو میشن پر ہونا چاہیے ہوگا ہو سکتا ہے یہ نیب کا کام کر رہی ہو نیب وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے لیکن بیسک اطلاعہ تو ہمیں دے بلکل اطلاعہ میں تو آپ کو شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کا حق ہے علی صاحب ایک بریک ڈیو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا دی ایک وقفہ لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں علی زفر صاحب حکومت کا دعویہ ہے کہ ہم نے دس ہزار میگا وارڈ کی کپیسٹی انسٹال کی ہے اور شہباز شریف صاحب نے آخری دن کہا کہ آج تک تے بجلی آئے جو کل نگرانہ نے پوچھ لے یہ جاتے ہوگے وہ اپنے سر سے اتار کے آپ کے سر پر آپ ڈال گئے بجلی بند ہوتی ہے ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا تو ایک دم سے لائٹ ٹرپ ہوگی صبح سے دو تین دفعہ یہ کام ہو چکا ہے جب سے یہ ٹیمپریچر فورٹی پلس ہوا ہے روزانہ یہ تواتر کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ ہماری نالائکی کے سمر ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں یہ ہمارے سسٹم کے اندر فالٹس ہیں جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکے دیو ٹو کرپ پیکٹسیز ہیں یا آپ لوگ نگرانوں نے آکے کونسپریسی کیا ہے کہ شباز شریف کو دس دار میگا وارڈ لگا کے گیا تھا آپ نے وہ بجلی اس کی غائب کر دی آپ دینی رہے لوگوں کو تو یہ کیا ہو رہا ہے میں خیال ہے جو بھی بات ہے پرانی اس وقت تو ہم ہی ہیں نا حکومت تو آپ بلکل ہم سے پوچھ سکتے ہیں چاہے پہلے کسی نے صحیح کیا یا غلط کیا آپ تو یہ پوچھیں کہ آج کے دن کیا ہو رہا ہے جو آٹیجز ہیں چھے چھے دفعہ دن میں اسلامباد کیپیٹل میں میں کسی دھیانی علاقے کی بات نہیں کر رہا تو یہ کیوں ہے یہ آپ کا بلکل جائز سوال ہے اور آپ نے ہم سے ہی پوچھنا ہے اور ہم نے ہی جواب دینا ہے کیونکہ جو پرانے تھے وہ تو چلے گئے اور جنہوں نے نیا آنا ہے انہوں نے بھی آنا ہے تو ہم توکو رکھیں آپ سے کہ کل اس کے اوپر فارمیلی آپ ہمیں ایک سٹیٹمنٹ دیں گے کہ یہ وجوہات ہیں آٹیجز کی آپ کل کا مجھے نا ابھی برسو دے رہے ٹائم لے چوبیس گھنٹے کا مارکہ مانڈے کو جو ہماری پریس کانسنس ہوگی وہ تو ہم اتصادی معاملات پر پوچھیں گے یہ بھی اس کا حصہ ہے یہ بھی بہت ایک اہم معاملہ ہے کیونکہ ہمیں خود حقائق ہم نے مانگیں اور یہ پہلے دن ہی یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ منسٹریز سے ہم نے یہ ساری انفرمیشن لینا شروع کر دی ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو پتا چلائیں کہ وجہ کیا ہے ایکچول وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں لوٹ شیٹنگ ہو رہی ہے اور پھر اس کی سلوشن بھی دیں یہ نہیں کہ صرف بتا کے کہیں کہ جی یہ ہے حقائق حقائق پتا کرنے کے بعد عوام کے سامنے رکھنے کے بعد تاکہ آپ جیسے لوگ سمجھیں پھر اس پر ڈیبیٹ کریں اور شاید سجیشن بھی دے سکیں آپ کے اس کو اس طرح سالو کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حقائق پتا کرنے کے بعد عوام کے سامنے رکھنے کے بعد سات عوام کو ایک سلوشن بھی دیں تاکہ یہ دو مہینے ہیں اس میں لوٹ شیڈنگ کم از کم نہ ہو اور کچھ ایسے شورٹ ٹرم اقدامات کریں جو کہ ہم کر سکتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم سیجیشن بھی دیں تاکہ آنے والی حکومت جس طرح میں نے کہا وہ اس لوٹ شیڈنگ کا جو پرابلم ہے اس کو پھر ایک لانگ ٹرم سٹیٹیجی سے بھی سولف کر سکے اور مسائل کا حل کر سکے پیٹرولیوم وہ قدرتی مسائل بھی آپ کے حصے میں یہ وہ وزارت ہے جس کو گولڈ مائن کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت ہی پیسہ ہے اس میں اگر کسی بندے کو آپ نے نواز نہ ہونا اس کو فیور کرنی ہو تو اس کو آپ یہ وزارت دے دیں خوب مال پانی بنا سکتا ہے اتنی اس میں گنجائش موجود ہے ہم سب سے زیادہ ٹیکس بھی انہی پروڈکٹس کے ذریعے کماتے ہیں جو ہمارا سنگل میجر سورس ہے ریونیو ارننگ کا وہ پیٹرولیوم پروڈکٹس ہے ہم اس کے اوپر سیل سیکس لگاتے ہیں ہم اس کے اوپر فکس پیٹرولیوم لیوی لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے سرچارجز لگاتے ہیں ہمارے سینکڑوں عرب روپیہ یہ دیتا ہی وزارت اس کا کیا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ابھی ایک تازہ ترین نیب نہیں شوٹ آیا ہوا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کے اندر کس نے کیا کیا لیکن شیخ رشید صاحب ایک الزام آیت کرتے تھے کہ لن جی کے اندر دو سورب کی کرپشن ہو گئی ہے تو آپ کا خیال میں واقعی اتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے اس کے اندر میں تو جی کوئی نہ کس کیس کا جانتا ہوں نہ میں اس میں انوالو ہوں گا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے جساں آپ کو علم نہیں ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ہے لن جی کے معاملے میں یا نہیں ہوئی یہ نیب نے اگر انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو ان کا حق ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے سامنے حقائق آئیں گے لیکن اتنا ضرور آپ کو بتاؤں کہ یہ منسٹری ہے بہت اہم اس لیے اہم ہے کیونکہ پورا آپ کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ بھی اس کے اوپر ہی اور اس کی جو برامدات ہیں اور جو آپ کی پوری بیلنس آف پیمنٹس ہیں اس کا بھی اسی کے اوپر انحصار ہے آپ کا انفیکٹ جو گیس ہے پورڈکشن کتنی ہوتی ہے وہ بھی اسی منسٹری کے نیچے ہے آپ کی آئل کی کتنی پورڈکشن ہوتی ہے پٹرول کی پورڈکشن کیا ہے ڈیلنگ کتنی کرنی ہے کتنے بلوکس دینے ہیں سوئی گیس کس طرح آنا ہے کس طرح جانا ہے کس کو سپلائے کرنا ہے یہ سارے معاملات اسی منسٹری کے نیچے ہیں تو یہ ایسی منسٹری نہیں کہ آپ دو مہینے میں سارے حل کر لیں یا پرانے پروڈمز کو سالف کر لیں یہ ایسی منسٹری ہے جس کو ہم نے منٹین رکھنا ہے منج رکھنا ہے اسی پوزیشن میں تاکہ جب نئی حکومت آئے وہ اس کو پھر ٹیک اور کر کے علی صاحب کچھ ایشیوز آپ کو میرے خیال میں زیادہ شفافیت دکھانی چاہیے ڈاکٹر آسیم کی اوپر چار سو باسٹھ حرب کی کرپشن کا الزام ہم اسی وزارت سے لگا تھا اب شاید کا کان آؤٹگوئنگ پرائم نیسٹر ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس نے چار آنے بھی اکمائے کیا ہوگا تو اس کا دین امان ہے اس کو پتا ہوگا لیکن دو سو عرب کا الزام شیخ رشید آئیت کر رہے ہیں یا تو الزام درست ہے یا ٹوٹلی غلط ہے تو اس شخص کا نام تو اتنے عرصہ ٹینٹیڈ رہے گا تو آپ کو کوئی امیجیٹلی اس کے اوپر ایکٹ تو کرنا چاہیے اگر انوالڈا تو بگڑ لے پھر کوئی رائت نہیں ہونی چاہیے پھر نیب کو آپ گو اہیڈ دیں پوری انفرمیشن ہمیں بھی بتائیں نیب کو ہم نے گو اہیڈ نہیں دینا ہوتا نیب ایک انڈپینڈنٹ ادارہ ہے انفرمیشن شیئر کرنی پڑتی ہے نیب جو ہے وہ اگر انفرمیشن مانگے گی تو بلکل شیئر ہوں بلکل دیں گے وہ تمہارا دیکھیں نیب کا قانونی حق ہے کہ وہ کوئی بھی انفرمیشن کسی بھی ادارے سے لے اور وہ اگر لیتے ہیں تو بلکل وہ لیں گے ایپسلوٹلی اور ہم ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ایک اور آپ کے جو مشکل آپ کے لیے چیلنج ہوگا وہ جنرل پرویز مشرف کا ایشو ہے جو آپ کو شاید اسی عرصے میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے جاتی ہوئی حکومت نے ان کا پاسپورٹس اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ کینسل کر دی ہوئی ہیں وہ ابھی سپریم کورڈ نے آرڈر بھی دیا ان کو پیشی کے لیے کیا ان کو ٹیبل ڈاکومنٹس جاری کریں گے کہ وہ پاکستان نہ ہیں اور تیرہ کو پیشی کریں اس پہ یہ بھی ایکچولی منسٹری آف انٹیریر کا سوال ہے لاؤ کا بھی ہے لیکن پہلے ان کی آئے گی میری طرف ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تو میں یہ اس کا جواب نہیں دے سکتا نہ کیبنیٹ میں یہ کوئی اس کے اوپر بھی آرٹیکل چھے کا مقدمہ بھی ان کے اوپر پینڈنگ ہے چلائیں گے آپ درست گئے آپ پس پکڑ کے لا کے مقدمہ بھی یہ سارے معاملے اگر جو ڈسکشن میں آئے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ابھی میرا کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ میں کیبنیٹ کے بحاف پہ آپ کو کوئی اس پوائنٹ پہ سٹیٹمنٹ دے سکھوں ویسے تو آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا کہ ان کو کوئی بندہ جا کے سمجھائے کہ بھائی اللہ کے بندے دو مینے ادھر ہی رہے نہ اپنے لئے مشکل پیدا کر نہ باقیوں کے لئے مشکل پیدا کر لیکن شاید یہ کام آپ کرنا سکیں بہت سارے ایشوز ہیں بھی آپ کے سامنے بہت سارے ایشوز آئیں گے جو انشاءاللہ ہم پوری طرح ٹیکل کریں گے اس میں کئی ہوں گی بڑی بولڈ ڈیسیجنز جو لینی پڑیں گی اسفران کیس میں کیا کریں گے بولڈ ڈیسیجنز کا آپ کہہ رہے ہیں اسفران کیس لگا ہوئے جس طرح حکومت کرے گی فیصلہ حکومت کیا بلکہ سپریم کورٹ جس طرح ڈریکشن دے گا اس کیس میں اس طرح ہماری حکومت کرے گی اس میں تو کوٹ آرڈر یہ تھا کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں جو اریجنل آرڈر ہے وہ فائنل آرڈر ہے اس کے اوپر کوئی ابھی تک وہ حکم امتنائی نہیں آیا ہوا کہ جن لوگوں کے نام پیسے لینے کے اوپر آئے ہوئے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کریے اور ان دو فوجی افسروں کے خلاف کاروائی کریے کچھ ارادہ ہے ایسا کہ آپ موگ کر دیکھیں وہ تو جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ کر رہی ہے انویسٹیگیٹ آپ نے میں نے جو خبر سنی تھی جن کے اوپر پیسے لینے کا الزام ہے ان کے اوپر ریپورٹ آگئے کہ انہوں نے پیسے جو مجھے جو خبر کل ملی ہے وہ یہ تھی کہ شاید سپریم کورٹ نے بھلایا ہے سب بھول سننے کے لیے جس طرح بھی سپریم کورٹ آرڈر کرے گا ہمیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ کیا ان فیکٹ ہم نے تو یہ ایک پنسپل بنایا ہے کہ عدالتوں کے حکم جو بھی آئیں گے ان کا اترام کرنا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ڈیریکشنز آئیں گے ان کا اترام کرنا ہے اور فسیلیٹیٹ کرنا ہے سارے اداروں کو اگر وہ انویسٹیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹیکیشن کی فسیلیٹیشن کرنی ہے آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے دور پر ٹرانسپیرنسی کے لیے کسی معاملے میں آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے آپ کی طرف سے عوام کی طرف سے کسی پلٹیکل پارٹی کی طرف سے کوئی سیجیشن آتی ہے کہ اس الیکشن پروسس کو کس طرح بہتر بنانا ہے کیا اور چیزیں کر سکتے ہیں تو ہم ان کو بالکل آپ آن بورڈ لیں گے اور ان کا کام کریں گے اور اس کے مطابق پھر امپلیمنٹ کریں گے یہ ساری معاملات ایسے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے فرق آج تو شاید نیا نیا پہلی ملاقات ہے آپ سے میں آخر لے ہفتے دس دن بعد وزیر بننے کے بعد پہلی ملاقات ہے آپ پھر دیکھیں گے اور آپ کہیں گے یس علی جو آپ کہہ رہے تھے واقعی نظر آتا ہے ایک لاس پویسن دوبارہ آپ سے ریپیٹ کرلوں ریپیٹیشن ہے لیکن لوگوں کی یقین دھانی کی خاطر کہ کوئی ایسا کوئی ڈھکا چھپا ایشو سامنے آ جائے کہ انتخابات لکتا پچیس جولائی کو بڑی مشکل ہوگی آگے کچھ کرنا ہی پڑے گا تو کیا کریں گے میں آپ کو بتاؤں چار بجوہ تھی سامنے ہمارے جس کی وعید سے الیکشن لوگ کہتے تھے کہ ڈیلے ہو سکتا ہے تین قانونی وجہ تھی اور ایک بلوچستان اسیمبلی نے کہا تھا کہ موسم کی خرابی کے پی والوں نے بھی آتا اور کے پی والوں نے تو تین لیگل ایشوز جو تھے اس میں سے ایک تو سپریم کورٹ نے ریزولف کر دیا وہ ایشو کیا تھا کہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا تھا فارمز دوبارہ بنائیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تاخیر ہو جائے گی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو فارم غلط ہے اب کورٹ نے اچھا فیصلہ کر دیا ہم نے کہا فارم بھی رہے ایک ایفیڈیویٹ بھی رہے اس سے نہ تو تاخیر ہوگی اور جن لوگوں کا اوبجیکشن تھا کہ فارم کمپلیٹ نہیں ہے وہ بھی اب ان کی اوبجیکشن بھی ختم ہو گئی دوسری اوبجیکشن تھی ڈی لیمٹیشنز کی ڈی لیمٹیشنز پہ میں آپ کو بتاؤں میرا بالکل کلیر ہوں میں کہ اس کے لیے آپ کو الیکشن کمیشن نے کچھ غلطیاں کی تھی اور وہ ہائی کورٹ نے صحیح طور پر واپس بھیجا ہے کہ اس کی دوبارہ سے آپ کانسٹنسیز کو دوبارہ ری ویمپ کریں اب یہ ایک آئینی حق ہے ووٹر کا کہ اس کی کانسٹنسی یہ ہو جائے گا پچیس تک میرے مطابق یہ ایک محنت کا کام ہے لیکن ڈویبل ہے یہ ہو جائے گا یہ اس کو ختم کر سکتے ہیں تیسرا جو ایک ایشو تھا فاتا کا لوگ کچھ کہتے تھے کہ جی فاتا بن گیا ہے فاتا اب اس کو کیسے ہم کریں گے کہ اس کی پورنچل اسیمبلی الیکٹ ہو جائے اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ پارلمنٹ نے جب آئینی ترمیم کی تو اس میں سوچ لیا پہلے ہی اور یہ کہا کہ جو ایم پی ایز ہیں فاتا کے وہ ایک سال بعد الیکٹ ہوں گے اور اس کے بعد وہ آکے اگر دوبارہ ووٹ کر کے تبدیلی بھی لا سکیں چیف منسٹرشپ میں تو وہ لے ہیں یہ ایک تیشدہ معاملہ ہے اس میں بھی تاخیر نہیں ہوگی اور چوتھا جو آپ نے کہا نون پریٹیکل چوتھا وہ نون پریٹیکل وہی ہے موسم والی بات یا حج والی بات کہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں وہ میرا خیال ہے نون ایشوز ہیں وہ اس کی وجہ سے نہ آئین میں کوئی گنجائش ہے اس وجہ سے تاخیر نہیں ہوگی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہونی چاہیے بیریسٹر سید علی زفر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بیسٹ آف لکھ آپ کو جو وزارتیں ملی ہیں اس میں اچھا کام لگیں اور لوگوں کو سچائی بتا کے جائیں بلکل بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ آج شرکت کی پروگرام میں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی